تمام دوستوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اور آپ لوگوں کو نئی اپ ڈیٹس دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر پروفیسر روشن عظیم صاحب نے کچھ میسیجز میں یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کو نیو سرپرائزز دیں گے انہوں نے ایک پتہ انصار برنی صاحب کی صورت میں ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر مزید آپ کہتے ہیں کہ ہم اور مزید اس کے اوپر کیس کے اندر تیزی لے کر آئیں گے ہمارے پاس اور بہت ساری ریسورسز ہیں جو کہ ہم اس وقت پر ڈسکلوز نہیں کریں گے لوگوں کو نہیں بتائیں گے لیکن اسے کئی سرپرائزز ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو رولاؤں گا میں انہیں تکلیف دوں گا اور وہ تکلیف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اے پی سنگھ کافی عرصے سے کیس کو گھول کر فضول کی چبلے مار رہا ہے اور پھر سے اسی چیزوں پر سیاست کر رہا ہے وہ گھٹیاں انسان ہندو مسلم بنیاد پر باتیں کر رہا ہے سیما کو فرنٹ لائن کر رہا ہے دکھا رہا ہے آپ نے تمام مناظر دیکھے کہ کس طرح رام مندر کے حوالے سے اس نے تیاریا کی کیس کو چھوڑا ایک طرف اور صرف ایک الگ رخ کی طرف اس نے اپنا راستہ اختیار کر لیا ہے اچھا روشن علی عظیم صاحب شروع سے ہی آپ اس کیس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو ہیں اور حیدر علی کے لائر ہیں اور یقیناً اب وہ طرف کے وہ پتے پھیکنے والے ہیں کیونکہ ان قریب وہ ہندوستان داخل ہو جائیں گے حیدر علی کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ میں حیدر علی کو ایک جیت تو دلوائی کہ جو اے پی سنگ وہاں پر بیٹھ کر میڈیا کیا کہ جھوڑ بولتا ہے یہ کہہ کر کہ چار سال پہلے طلاق ہو گئی تھی چار سال پہلے طلاق ہو گئی تھی حیدر علی تو شادیاں کرنے آئے یہ وہ دلال ہے یہ وہ خبیش شخص ہے جو انڈیا میں بیٹھ کر ہندوستان کی جو مہلہ ہیں وہاں پر اس ٹیم پر ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ پریشانی ہوتی ہیں ان کے کیسز نہیں لیتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں فری میں وہاں پر یہ جو اسیما کا کیس لڑ رہا ہوں جو کہ سرہ سر جھوٹ ہے ہمارے ساتھ سریتہ جی نے لازشاہ میں ہمیں بتایا کہ انہوں نے کوئی فری میں کیس نہیں لیا یہ اور اس کے پیچھے یقیناً ایک منظم سازش ہے جو اے پی سنگ رہا چاہ رہا ہے لیکن اس وقت پر روشن علیہ عظیم صاحب جو ہیں وہ فلی چارج ہیں اور وہ اسی کنڈیشن میں ان سب کو چتاؤنی دے چکے ہیں کہ وہ مزید اپنے نیٹ وک کو وہاں پر اور وسیع کریں گے جس میں سننا نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان میں بلکہ ہماری کشتی میں ہندوستان میں بھی کام کر رہی ہیں جو وہاں پر لگلی طور پر کورٹ میں یہ سارا کیس چلائیں گے اور اس سیما کو اے پی سنگ کو اور وہ جو پیسے دکھا دکھا گے فضول کی بکواسہ مطلب اس کو میں سمپلی لفظوں میں ریپس کہوں اور ریپس شخص جو اب ان کے ساتھ مزید گروہ جڑتا جا رہا ہے جو ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کے کھیل کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے حرام مندر کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی فساد برپا ہو لیکن وہاں کے لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور جو کوٹ نے فیصلہ کیا اس کو ان لوگوں نے ابلائج کیا اب بات کرتے ہیں کہ اے پی سنگ کیوں پریشان ہے جناب اے پی سنگ کا پریشان ہونا بنتا ہے کیونکہ ایک دلال میں اور ایک وکیل میں بڑا فرق ہوتا ہے روشنلی ایزم صاحب جس طریقے سے انہیں نوک اوٹ کرتے جا رہے ہیں جس طریقے سے وہ حیدر علی کو جیت پہ جیت دلوائے جا رہے ہیں یقیناً اے پی سنگ کے لیے یہ بات ٹینشن کیے اور یہ سب ٹینشن آپ ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ ایکٹیف تھے اب کیس سے دور ہو کر یہ لوگ صرف ہندو مسلم کی طرف آ چکے بار بار ایک ہی بات کرتے کیس کا کوئی ذکر نہیں ہے صرف وہ رٹ بازی ایک ہوتی ہے چار سال پہلے طلاق ہو گئی سیما ابھی اس وقت پر سچن مینہ ہے اور اس کا تعلق جو ہی مینہ فیملی سے ہے اور کبھی اس کا پلو تو کبھی اس کے ٹوپی سیدھی کرنے میں اب صرف اے پی سنگ لگا ہوا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت پر کچھ دن پہلے اے پی سنگ نے ووال ایک کریٹ کیا ہوا تھا رام مندر کے حوالے سے کہ سیما جائے گی لیکن وہاں پر بھی اس کو موکی کھانی پڑی اور یہ وہاں پر نہیں گئی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیما وہی ناج گانا وہی سب چیزیں کر کے اپنے آپ کو شو آف کرواری تھی کہ وہ بہت بڑی بھگتے جبکہ ہندوستان کے کئی لوگوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر سیما وہاں پر گئی تو اس کا سواگت جوتوں سے کیا جائے گا اب یہ انقریب کیس فائنل کی طرف جا رہا ہے اور انقریب حیدر علی کے بچے اسے ضرور مل جائیں گے کیونکہ جس طرح سے حیدر علی کی ٹیم روشن علی زم صاحب کی جو ٹیم میں وہ کام کر رہی ہے وہ جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میں انہیں پریشانی دوں گا میں انہیں رولاؤں گا اب وہ دن قریب میں ہے کہ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے یہ چار بچے جو حیدر علی کے ہیں وہ سے مل جائیں گے جہاں تک رہا اے پی سنگھ کا سوال یاد رکھے گا روشن علی زم صاحب کا جب ہم نے انٹرویو کیا تھا تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا لائسنسہ کینسل کروا دوں گا کہ جو اس نے چھوٹے بچوں کا ریلیجن کنورڈ کروانے کی کوشش کیے جو کہ قانونن جرم ہے اور اس کے علاوہ یہ شادی بھی ان لیگل ہے جو کہ اس وقت پر سیما ساتھ میں رہتی ہے سچن مینہ کے یہ لیگل شادی بھی نہیں ہیں جو سنے رہے کھاب اے پی سنگھ نے دکھائیں ہیں سیما کو وہ ٹوٹ کے چکرہ چور ہونے والے ہیں ان قریب اور آپ سبھی دیکھیں گے اسی طریقے کے انفرمیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اپنی رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں ضرور گئی جگہ ملتے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ